موسیقی جائے شکشنا فرینڈز ویلکم بیک ٹو لائف کے فنڈے دوستو آج ایک اچھی بیماری کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے جو ایک بہت بڑی بیماری تو ہے لیکن زیادہ تو لوگ اس بیماری کے بارے میں گیان نہیں رکھتے دوستو ضرورت سے زیادہ سوچتے رہنا کیا آپ کو پتا ہے کہ یہی ہماری سٹریس انگزائیٹی ڈپریشن کا قارن ہے جب ہم کوئی بھی چیز ایکسس میں سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں تو ملتا کیا ہمیں ہم بینہ بات کے تھکنا شروع ہو جاتے ہیں ہماری گاڑی کا جو یہ انجن ہے اس کو ہم برین کہتے ہیں یہ تھک جاتا ہے زندگی ہمیں پہاڑ لگنا شروع ہو جاتی ہے ہم چرچڑے ہو جاتے ہیں تو کیوں ہم ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں آج کے ویڈیو سے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی جیون میں بھی تھوڑا سا ریفلیکٹ کر کے دیکھئے کچھ چنتم کیجئے کیا آپ بھی لائف میں فیوچر کو لے کے یا پاسٹ میں کیا ہوا تھا بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ دکھ کو انویٹیشن کارڈ دے رہے ہیں نمیش بھائی کیا بولتے ہیں آپ ایکسیکلی بھائی ایسا ہی ہے اور اگر میں اپنی لائف میں پیچھے پانچے سال پہلے جا کے دیکھوں تو میرے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی میں زیادہ سوچتا تھا جس کی وجہ سے میری پروڈکٹیویٹی بلکل ختم ہو شکی تھی تھک جاتا تھا بہت جلدی اور فیملی لائف اور پروفیشنل لائف کو بلکل امکس کر ڈالا تھا میں نے اگر میری پروفیشنل ہی مجھے کچھ ایشوز آ رہے ہیں جس کے بارے میں میں کانٹینیوزلی سوچی جا رہا ہوں گھر آتا تھا میری وائف میں سے بات کر دی ہے بچہ کھیل رہا ہے بٹ ایکچولی میں فیزیکل ہی تو میں پریزنٹ ہوں پر منٹلی میں کہیں ہوتا ہی نہیں تو اس وجہ سے میرے ساری چیزوں میں کھچڑی پک چکی ہوئی تھی لیکن پھر جب میں نے نکھل بھائی سے ڈسکشن کری اس بارے میں تو مجھے انہوں نے سمجھایا کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کو ہمارے کو کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے اور اس کے بعد آج چھ سال کے بعد میں اسے بہت اچھے سے بھگوان کی کرپا سے ٹیکل کر پایا ہوں اور یہ کچھ اسی طرح سے ہے جس طرح سے ایک سوچ کو آن آف آپ کرتے ہیں جب میں پروفیشنلی کام کر رہا ہوں تو اس کے بعد جب میرے کو بریک دینی ہے اور میرے کو فیملی میں جانا ہے اور میرا ٹائم ختم ہو گیا پروفیشنلی تو میں اپنے بٹن کو آف کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں باقی ٹائم فیملی کو دیتا ہوں ایکسیس میں جب آپ سوچیں گے نا جیسے کھانے میں نمک ڈالنا ضروری تو ہوتا ہے لیکن آپ کھانے میں نمک ہی ڈالتے رہو گے تو کھانا سواد نہیں بنے گا اسی طرح سے اگر ہماری گاڑی کا انجن ہر ایک مشین میں آپ اس کو آف کر دیتے ہو واشنگ مشین یوز کرتے ہو آدھا گھنٹا پھر بند کر دیتے ہو پورا دن کیوں نہیں چاہے رکھتے ہو کیونکہ وہ ہے اس کا جو مشینری ہے وہ بریک ڈالن ہو جائے گی ویسے ہی جب ہم سوچتے رہیں گے سوچتے رہیں گے سوچتے رہیں گے تو ہمارا نروس بریک ڈالن ہو جائے گا تو فرنڈز اپنے جیون میں سوچ آن سوچ آف میکنیزم سیکھئے تاکہ آپ جب کام پہ ہیں تو کام پہ زیادہ دھیان دے سکیں جب گھر پہ ہو تو گھر پہ دھیان دے سکیں اور جب فرنڈز کے ساتھ کہیں گھومنے جا رہے ہو فیملی کے ساتھ ووک کرنے جا رہے ہو تو ٹرائی ٹو انجوئی او مومنٹس کیوچر میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے یہ کوئی نہیں جانتا پاس تو ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے اگر ہم آج کو انجوئی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے مائنڈ کو ٹریننگ دینی پڑے گی کہ وہ یہاں رہے آج ابھی اس مومنٹس میں اور یہ کرنے کے لیے میں نے تو نوٹس کیا ہے کہ جب ہم چلتے پھرتے بھگوان کا نام جاب کرتے رہتے ہیں اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے تو فرنڈز میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا آپ کو اور آئی ٹھنگ نمش بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی اپنے جیون میں پوزٹیویٹی لائیے اور یہ ایکسیسیف تھنکنگ کی بیماری سے اپنے آپ کو بچائیے ٹرانسفارم دھ ورلڈ بائی ٹرانسفارمنگ یارسل جائے شکرشنا ٹرانسفارم